اوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی جعل لکم الارضام حادم وصلک لکم فیہا سبولا وانزل من السماء ماء فاخرج نبی ازواجا من نبات شطا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورة تحاج و قرار مجید کا ٹونٹی نمبر کا سورہ ہے اس کی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت نمبر ففٹی ٹری اور آیت نمبر ففٹی فور آیت نمبر ففٹی ٹری کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے تمہارے لئے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے اور آسمانوں سے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے اگائے آیت نمبر ففٹی فور کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بھی کف کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ صاحبان علم کے لئے اس میں یقینت بہت سی نشانیاں ہیں عالم تخلیق و تدبیر میں غبوبیت کی جو تعریف کی گئی اس کی تفصیل ہے اس میں ایک اہم نقطے کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ کائنات کی تدبیر اس کی تخلیق سے جدہ نہیں ہو سکتی بلکہ تدبیر کا مسئلہ تخلیق سے مربوط اور منسلک ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے زمین بنائی اور کسی اور نے آ کر اس کو گہوارہ بنا دیا تاکہ یہاں زندگی پنپ سکے چنانچہ زمین اللہ کی طرف سے وضیعت شدہ ہدایت پر عمل پیرا ہے اور زندگی کے لئے نہ مسائد فضا میں ایک مہمان نواز سیارہ ہے صرف مہمان نواز ہی نہیں بلکہ یہ زمین انسانی تقا کے لئے ایسی ہے جیسے بچے کے لئے رہوارہ جس میں ایک ناتوان بچے کے لئے زندگی کے تمام وسائل فرام ہیں اگر یہ راستے نہ ہوتے تو سر بفلک پہاڑوں سے بہنے والے پانی سے میدانوں کی آبادکاری ممکن نہ ہوتی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر بسنے والے باہم مربوط نہ ہوتے اسی ہدایت تقوینی کے تحت سمندروں کے بخارات آسمان کی طرف اٹھتے ہیں بادل بنتے ہیں یہ بادل پانی لے کر دور دراز علاقوں میں پانی برساتے ہیں اسی ہدایت تقوینی کے تحت زمین اپنا سینہ چاک کرتی ہے اور یہاں بسنے والوں کی ضرورت کی تمام اشیاء اگاتی ہے جسے انسان کے لئے غزہ اور جانوروں کے لئے چارہ فرام ہوتا ہے عقل و خیرت رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی وقا و اعتقا کے لئے یہ چیزیں خالق میں فطرت میں ودیعت فرمائی ہیں لہٰذا اس کائنات کا مدبر ہوئی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے ہمارا رب وہ ہے جس نے تخلیق کے ساتھ سامان عزیز تفراہم کیا ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں تغیان و سرکشی سے بچنا چاہیے ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ تہا جو قرآن مجید کے ٹونٹی نمبر کا سورہ اس کی آیت ٹونٹی فور میں اشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام تم فراؤن کی طرف جاؤ کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے سورہ سواد قرآن مجید کا ٹھتی ایٹ نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ٹونٹی فائف میں اشاد ہوا وَإِنَّ لِلْتَاغِينَ لَشَّقْرَ مَعَاب اور سرکشوں کا ٹھکانا تو یقیناً برا ہے سورہ نبا جو سیونٹی ایٹ نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ٹونٹی ونٹی ٹونٹی ٹو میں اشاد ہوا اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِرِسَوَادَ لِلْتَاغِينَ مَعَابَ فَأَمَّ مَنْ تَوْغَاهُ وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَى یہ سورہ نازعات کی آیات ٹھاٹی سیونٹ تا ٹھاٹی نائن ہیں اور جس نے دنیا میں سرکشی کی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹکانا تو یقیناً دوزخ ہے سرکش کی شکست کس قدر جلد ہو جاتی ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم سرکش ہوتا ہے وہ دو عذابوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے جو سرکش اپنے نفس کو سوارنے کے بجائے اور چیزوں میں ڈال دیتا ہے وہ تیرگیوں میں سرگردان اور ہلاکتوں میں پھسا رہتا ہے نجل بلاغان کے خطبہ ون ففٹی سیون میں مولا فرماتے ہیں کہ شیعاتین اسے سرکشیوں میں کھیس کر لے جاتے ہیں تاغوت سرکش ہوتا ہے سورہ نحل جو قرآن مجید کے سکسٹی نمبر کے سورہ ہے اس کی آیت تنبر ترٹی سکس میں رشاد ہوا اور ہم نے ہر امت میں یقیناً ایک رسول بھیجا یہ وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کی عبادت کرو اور تاغوت کی عبادت سے بچتے رہو سورہ زمع قرآن مجید ترٹی نائن نمبر کے سورہ آیت نمبر سیونٹین میں اشارت ہوا اور جو لوگ تاغوت کی بندگی سے بچے رہے اور خدا ہی کی طرف حجود کیا ان کے لئے خوش خبری ہے بھیج کی اسی موضوع پر مزید آیت کے لئے سورہ نسا جو قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ٹونٹین سکس کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور دیکھا جا سکتا ہے اس کی تصصیح کو سورہ بقا جو قرآن مجید کا سیکنڈ نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر ٹو فیفٹی سیون کی تفسیح بھی اسی سلسلے میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے غیروں کو اپنا رازہ بنانے سے بچو کیونکہ ہمارے سوا ہر دوسر شخص تاغوت یا باروایت خدا کا شریک اور مدد مقابل ہے یہ معصوم علیہ السلام کی نصیحت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ زمر کی آیت سیونٹین کی تلاوت کرنے کے بعد ابو بسیر سے فرمایا تاغوت کی بندری سے بچنے والے خدا کی طرف خجو کرنے والے تم لوگ ہی ہو اور جو شخص کسی جب بار شخص کی اطاعت کرے گا وہ اس کا عبادت گزار ہوگا یہ تفسیر نور ساقلائن میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں گاؤں کے پاس سے گزرے جس کے تمام بہشندے فوت ہو چکے تھے ان میں سے ایک کو زلدہ کر کے ان کے مرجانی کی وجہ پوچھی کہ کن عامال کی پاداش میں انہیں موت نے آ لیا تھا اس نے کہا ہم تاغوت کی پرستش اور دنیا سے محبت کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام انگاہ لوگوں کی اطاعت کیا کرتے تھے یہ تفسیر نور ساقلائن میں لکھا ہے اور بحر الانوار کی جل سیونٹی ایٹ میں لکھا ہے کہ اے مومنوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم لوگوں کو ظالموں کی چالوں حاسدوں کی سرکشی اور جابروں کے حملوں سے محفوظ رکھے تمہیں تاغوت اور دنیا سے رقمت رکھنے والے فرم میں نہ ڈالیں یہ تنبیہ الخواتر میں بھی لکھا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ